تو بھائی کھول دو ابھی فائنلی اس کو 3 2 1 بہت سپیشل مومنٹ ہونے والا ہے یہ اوپر یہ یہ آئی کوئی چمگا در او بھائی او بھائی او بھائی گاڑی پورا سلی پہنچ چکی ہے ادھر پہنچ چکی ہے سو ہی ایو ایوریون یار اسلام علیکم ورکم بھائی یوٹیوب چینل اے ایش ورکم بھائی نیو ولاغ اگلا ولاغ میں نے ادھر ہی انڈ کیا ابھی میں سٹارٹ کر رہا ہوں نیکس ولاغ جو کہ کل دن کا بھی ہوگا اور پورا دن چلے گا تو بہت انٹرسنگ ہولوالا ہے تو ابھی ہم جا رہے تھے کہ کام رستے میں ہم کو مل گئی یہ گاڑی جو کہ فس چکی ہے پورا کیونکہ بھائی دن کو ہوئی تھی خطرنا قسم کی بارش تو روڈ میں سلپری ہے اور یہ گلتی کر بیٹھے گاڑی لے کے آئے وہ بھی اتنا سارا سامان جو کہ آدھا لوڈیڈ بھی ہے آدھا یہ اور گاڑی نے تو فسنا ہی تھا تو گاڑی پھاس چکی ہے بھائی یہ دیکھو گاڑی نے جو روح ادھا تھا اس کا روح ادھا ہو گیا کیونکہ پورا صدیف ہوگی او بھائی بھائی تارٹ پی ہو جاو کو چلنا دے او بھائی کارٹنو بھائی بھائی دوسرے بلاگرین کا ابھی پہلا بلاگ چل رہا ہے ہم کی گاڑی ہے تو خیر نکل گئی روح اس کا ادھا ہو چکا ہے اب ہم چلے جائے گی ہم دونوں معصوم سے اپنا لگے ہوئے تھے ہم کو لے آیا تو ابھی چلتے ہیں دیکھو سورے بھی یا تو کپ کے ڈال چکے یہ ازانیں بھی ہو رہی ہیں تو ابھی چلتے ہیں اندھیرہ تو پڑے گا ہی رستے میں ایک سیکنڈ تو ہاں جی گائز ابھی تو کافی نیچے ارے دھوان دھوان کی در سے آ رہا ہے بھائی تو گھر وغیرہ بھی نہیں ہے یہ دھوان کی در سے پیر اچھا تو ابھی کافی دور جانا ہے سمان بھی کچھ زیادہ ہی ہے اسی لئے ہم تین آئے ہیں تو ابھی وہ بھی اٹھا کے جانا ہے اور رات بھی پڑے گی عجیب ہند ہے بھائی دن کو سویا تھا اب اس کو اچانک ہم بیٹھے ہوئے تھے پہ لگا رہے تھے تو اچانک یاد آ گیا کچھ سمان آیا چلو وہ جا کے لے کے آتے ہیں ہی شوپ سے ابھی تقریباً تین کلومیٹر ہم گھر سے آگے آ چکے ہیں ابھی دو کلومیٹر مزید آگے ہیں کیا کہنے آپ کے بھائی تو خیر اندھیرہ تو ہو ہی چکا ہے موبائل یار کام دکھا رہی ہے کہ آج رہا تو ہو چکا ہے اور بس دو تین تار ناگے لینے ہیں اور نیچے آ جائے گی شوپ جس شوپ ہے ہم آدھ بھائی کا سمان تو وہ پیک کرتے ہیں اور پھر چلیں گے گھر اتنا سمان اٹھا کے اندھیرے میں بڑا مشکل کام ہے بھائی یہ دیکھو نیچے سے روڈ گزر رہی ہے اور بائیکیں جاری ہیں لگاتار تو گائز ابھی کا سین یہ اندھیرہ تو ہو چکا ہے ابھی ایک اور خدشہ ہم کو ہو چکا ہے نیچے سے بائیکیں لگاتار گزر رہی ہیں شوپ بند نہ ہو گئی ہو جس پہ ہمارا سمان تھا نیچے پتھرے میں سلپ ہو گیا تھا شوپ بند نہ ہو گئی ہو جس پہ ہمارا سمان ہے تو لیٹس سی ہو گیا بھائی کام ہو گیا میں نے ساری کی ساری دیکھ لی ساری کی ساری ہو چکی ہیں بند اب مغرب کا ٹائم ہے کون کھولتا ہے اپنی شوپ وہ بھی صرف اس لیے کہ کسی کا سمان پڑھا ہے آکے اٹھا کے لے جائے گا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اب کیا جا رہا ہے آگے اب کیا جا رہا ہے شوپ تو بند ہے باپسی آ بھائی میں آ رہا ہوں شوپ پہ وہ تو اب آنے سے رہا اتنا ہم کو حجل خوار کیا تو یہ دیکھو بھائی پورا کا پورا بزار بند ہو چکا ہے قریب سے پہلی بند کر کے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن انہوں نے شاید پھر سے ہمارا ویڈ کیا ہوگا اور بھائی یہ دیکھو اتنے موٹے موٹے سریے اور اتنے بڑے بڑے تالے لگا کے چلے گی بزار تو ہو گیا بند اب زلیل ہو او بھائی بلی دیکھ کے تو بھائی ابھی زلیل ہو کے جانا پڑے گا واپسی اب ادھر سے تو چڑھائی آ جاتی ہے ادھر نیچے نیچے سے ہی جائیں گے روڈ پکڑ کے آگے سے اوپر تو ابھی ملیں گے آپ کو سیدھا صبح اور صبح سے آگے ویڈ کو کنٹینیو کریں گے گوڈ نائٹ ابھی یہ والا ویڈیٹ کرنا ہے تو بھائی 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 اسی نیکس دے رات کو ہم چلے گئے تھے یاسم بھائی کی طرف اببو جو ہیں وہ آگے تھے ادھر سے ہم گھر پہنچے دس بجے رات ہم ادھر ہم گھمتے ہیں میرا مبائل آف ہو گیا تھا میں ویڈیٹ نہیں کر پایا سان تو بہت ہو گیا بھائی یہ دیکھو اتنا سا چلا اور پورے کپڑے بھیگئے بھائی یہ بالکل جھوڑے ہوئے آپس میں ایک طرف سے بھیگنا پڑے گا بھائی صاحب فصل بلکل ٹیچ ہوتی ہے یہ دیکھو بھائی اتنے کترے اکڑی والا کام میں یوز کر سکتا ہوں بھائی صاحب یہ دیکھو ہر چیز کا حال ہے ابھی لگے بھائی اب دو چار قدم آگے جانے تو کیا رات کو جی ہم ادھر سے ہی گزر رہے تھے اپنے گھر جا رہا تھا میں نیچے روڑ والی سائیڈ سے چمگادر کی نا زور زور سے مطلب چیخنے کی آواز ہے چیخنے نہیں جو بھی مطلب جیسے وہ بولتی ہیں پوری یہ جو لائٹ کی تار ہیں یہ یوں میر رہی تھی تو ہم نہیں آپا ادھر ہم نیچے سے ہی گزر گئے ابھی چل کے دیکھتے ہیں شاید کچھ چمگادر جو ہے وہ کتاروں کے ساتھ ہوگی ناشپاتی کے نیچے یہ ہی رہا ساتھ ہمارا ٹرانس فارم لم اربو دیکھو بھائی یہ اوپر یہ یہ آئی کوئی چمگادر ناشپاتی کھانے اور ادھر بیجلی اور پھر ٹچ ہونے کے بعد تو کون بھائی سکتا ہے بھائی صاحب 440 وڑ کا جھڑکا لگ گیا اس کو ایک کام بھرا ہوگا یہ لاش تو اس کی اوپر ہی لٹک رہی اب اس پر آئیں گی مکھیاں ایک تو ہم چلتے ہیں ماد بھائی کی طرف اسلام علیکم کیا علا جناب ٹھیک ہو چمگادر کی طرح سوئے رہتی ہو ٹھیک ہے رات کو جاگ رہا تھا ابھی صبح ہوئی ہے لیٹ کے اب آپ سے دکسان بتاؤں ابھی ابھی میں آیا ٹرانس فارم والی سائٹ سے تو ایک چمگادر ادھر ہوں لٹک رہی تھی الٹی جوں ابھی یہی نتیجہ ہوتا ہے رات دن کو سونے کا رات کو جاگنے کا رات کو تو بھی کئی نکل جائے تجھے تانے نظر ہی نہ آئے اور گڑاس جاتی ہے ڈھر نہیں ہے میں کچھ نہیں بول رہا ہارٹسپٹ ملے گا نیٹ چلی نہیں رہا وہ جی یہ والا سین ہے سمجھوں کہ نیٹ کیوں نہیں چل رہا میرے ساتھ یہ والی بات نہیں یہ تو کسی کا بھی نہیں چل رہا تو معاملہ غمبیر ہو گیا نیٹ تو چلی نہیں رہا کوئی بھی سوشل میڈیا مطلب میں حماد بھائی کی طرح آئے میں نے سوچا ہارٹسپورٹ لے کے اپلوڈ کر دوں گا لیکن ان کا بھی نیٹ نہیں چل رہا جی قائد ابھی سوپہ سوپہ جانا پڑا ہے کہیں کام میں اور حماد بھائی بائیک ہم نے نکال لیا لیکن ابھی ہیں آف روڈنگ پہ کافی مشکل چیز ہے بائیک کو نکالنا یہ دیکھو کتنی زیادہ سلپری اور جگہ جگہ پانی جمع گوا ہے اتنا پانی ہے روڈ پہ اور بائیک ذرا سامنے چلایا اور اس کی حالت دیکھو کرا مٹی مٹی ہو گیا ہاں جی قائد ابھی دیکھیں بائیک تو یہاں تک پچھا لیے ہم نے آگے بھی دو تین جا رہی ہیں یہ دیکھو بھائی صاحب کتنا خطرناک راست ہے کیچڑی کیچڑ بائیک ادھر سے یوں 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 ہو جا رہی ہے ابھی لے کے نکلتے ہیں ادھر سے دریور تو بڑے خطرناک ہیں لیکن کیا کریں گے بھائی پورا ٹائر یوں 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 او بھائی او بھائی او بھائی اوہ اوہ میرے طرف رو یہ دیکھو بھائی اتنا پانی جمع ہو گیا نا پورا روڑ پہ بارش کے بعد یہ دیکھو بھائی پتھر دیکھ نیچے بھائی بھائی ابھی آتی ہے مونسٹر پلیس یہ وہ جگہ ہے جدر جو آپ نے بلاغ میں سٹارٹنگ میں دیکھا تھا جدر گاڑی پھنسیو تھی حالت کیا کر گئی بھائی پورا ٹیلے ہی ٹیلے بنا گئی پتھر اوپر کے نیچے نیچے کے اوپر جی گائز تو ابھی پٹرول وغیرہ ڈال لیا ہے اور سمان جو حماد بھائی کا کل والر آ گیا تھا وہ بھی جا کے پک کرنا ہے اور وہ بھی جے کے جانا ہے گھر اور بائی جو ہے وہ رستے سے ہی حماد بھائی کے بھائی کو دینی ہے ان کو جانا ہے کچھ کام پٹرول وغیرہ ڈال لیا ہم نے پورٹ آئے ہیں پکی پہ آتے ہی سکون مل گیا بھائی صاحب ادھر کچھی پہ جو آلت تھی ہماری آئے ہیں کیا فیلنگ ہے ڈرائیو کرتے واقعی آیا ہے تو گائز ابھی اوہ اچھا ٹوپی ادھر ہے ہماد بھائی گئے ہوئے دودھ دینے کسی کا مطلب رستہ میں کسی میں نے دے دیا تھا کہ آگے دے دینا دکان پہ تو وہ اور بائی میں نے وہاں سے درائیو کر کے یہاں تا کھوڑ لائی ہے اور اتنے ٹائم بعد بہت ہی غزب قسم کا ایکسپیریئنس تھا آ چکے ہیں جی حماد بھائی ابھی دیتے ہیں ان کو اور چلتے ہیں پھر آگے جو سکتے ہیں پھر آگے جو سکتے ہیں پیچھے اپنی سیٹ پہ سمان جو تھا وہ اٹھا لیا ہے ابھی چلتے ہیں گھر اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے باتن تھا وہ پھار دیا اور چین ساری الاد الاد یہ دیکھو ایک تکیہ پہ میں خود بیٹھا ہوں ایک پہ وہ اور باقی یہ وہ والا تکیہ ابھی یہ سپیشل تیرے دیا بہت آیا ہے تو دن کو سوتا ہے اس لیے دے گا تجھے کوئی نہیں پہنچ چکے ہیں گھر آتے ساتھ ہی ہم نے جلالیا پنکھا بھائی ہم لیٹے ہوئے ہیں ہم آدھ بھائی کے گھر تو ہے کوئی نہیں ہرگی بھوک بھی لگ رہی ہے ہم نے ایک لائے تھا پتیلا بھائی کدھر بھائی تو یہ پتیلا ہم نے لائے تھا بھوک بھوک زیادہ لگ رہی ہے تو کھولو بھائی شاید اس سے کچھ کھانے کو ملیا ہے کھاڑو کھاڑو بھائی سارا کچھ سارا بوکسنگ تم کرو میں دونوں میں بہت پکڑتا ہوں یہ دیکھو یہ لو جی کھولو بھائی کھولو بھائی پیکنگ بتا رہی ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے دیا کچھ تو گڑ ہے دیا مویے کھولو کے ساتھ جکڑا ہوایا شرائے مدلہ دیکھ پہلے اندر کیا ہے تو بھائی کھول دو ابھی فائنلی اس کو 3 2 1 بہت سپیشل مومنٹ ہونے والا ہے بھائی صاحب آئی ہائی اوہ کام ہو گیا کام ہو گیا کام ہو گیا جبردست 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 زیرو پرسنٹ چانس تھی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے بھائی بھوگ مٹاتے ہیں چل پڑ جا تو بھائی فائنلی کھاپ ہی دیا ہم نے سارا کچھ یہ دیکھو ہاف کر دیا پتید آئیے دیکھو جگہ جگہ ریپرز پڑے ہوئے یہ اٹھا دے بھائی گھر والوں کو خدشہ نہ ہو جائے سارے سارے جمع کر یہ بھی یہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں تو بھاکی اس کو واپسی کر دیا باند جوز بھی بنایا تھا ہم نے وہ بھی مٹا تھا یہ رہا کہ ابھی میں گیا ہوا تھا کرکٹ کھلنے گھر آج 36 رنز پارٹ گئے عبر میں ایک لڑکے کو آتیف آتیف ہے ہاں میں بلکل نہیں تھا نہیں بھائی میں ہی ہوں مجھے ہی پڑھیں مطلب چھے چھے کے ایکنے لگائے کوئی بات نہیں لیکن ہم نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی چار ایک کو مارے چار ایک کو پانچ ایک کو مارے جو بھی ہوا میچ بھی وہ جیت گئے بھائی جھوٹ کی ایسا بولنا ٹھیک ہے بیل بیٹنگ ان کے ہوم گراؤنڈ میں وہ بھی بال بھی سپین تھی بھی تھا اچھا کھلا ان لڑکوں نے تو جھوٹ کی مطلب کیا چھے پڑھ گئے تو بولرس کوئی پڑھتے نا اگلے کے اگلے کے ہاتھ میں بیٹھ تھا کوئی چپچا تھوڑی تھا کہتا ہی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ پھر ان سے میچ لیکن ہم نے رکھ دیا اب انشاءاللہ جب آئے تب دیکھیں گے بھرپورت ایری کے ساتھ ہمیں دھومی یاد رکھی گا اللہ حافظ